ساؤتھ افریقہ کے خلاف بڑا مقابلہ اور پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہوگی یہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور کل پاکستان نے ٹکرانا ہے ساؤتھ افریقہ سے اور اس بڑے مقابلے میں پاکستان ٹیم بھی جو فاجر 11 ہے اس میں دو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور دو تبدیلیوں کے بارے سے ذرائقہ بتانا ہے کہ ایک تو حسن علی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بخار میں مبتلا ہے اور وہ پاکستان ٹیم کو دستیاب نہیں ہوگے یہ تو سب کو بتا ہے لیکن ان کا متبادل کون ہوگا ان کا متبادل کون ہے جو پاکستان کی سکارڈ میں آئے گا اب پچھلے میچ کی طرف پہلے آپ کو لے کے جائیں گے تھوڑا سا ماسی میں اور پھر آپ کو اس میچ میں لے کے پچھلے میچ کی اگر بات کی جائے تو پچھلے میچ میں نواز نے کھیلنا تھا لیکن نواز کو بخار ہو گیا تھا اور اسامہ اور شاداب کیلے تھے لیکن دونوں کی پرفارمنس کچھ خاص نہیں تھی تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ محمد نواز پاکستان کے سکارڈ میں جو ہے وہ آ رہے ہیں اور دوسرا ہے نام وسیم جونئر کا اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ امیر کا حسن علی کیونکہ فاسٹ بولر ہے تو وسیم جونئر کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ حسن علی کے متبادل کے طور پر وسیم جونئر جو ہے وہ پاکستان کی سکارڈ کو جوائن کریں گے لیکن پچھ کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اس وقت جو ہے وہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسامہ امیر کو پاکستان ٹیم جو ہے وہ اپنے سکارڈ میں برکھرا رکھے اور وسیم جونئر کو پاکستان کے سکارڈ میں جگہ نہ دی جائے اگر تو اسامہ امیر کو پاکستان کے سکارڈ میں رکھا جاتا ہے تو پھر پاکستان ٹیم تین جو سپنرز ہیں ان کے ساتھ میدان میں اتر گئے اور دو پیس ہرس ہوں گے ایک حادث روف اور دوسرے شاہین شاپریدی اور اگر پاکستان ٹیم وسیم جونئر کو انگر تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اسامہ میر پاکستان کے سکوارڈ سے باہر ہوں گے اور محمد نواز اور شہداب خان کے ساتھ پاکستان ٹیم میدان میں اترے گی اسامہ میر اور اس کے علاوہ وسیم جونئر ان دو میں سے ایک ہوگا محمد نواز اور پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ بنے گے لیکن اسامہ میر اور وسیم جونئر میں سے کوئی ایک خلاڑی جوہ پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ بنے گا اور یہ فیصلہ ہوگا پچھ دیکھ کر جب میچ کے قریب ہوگا جب ٹاس ہو رہا گا اس سے کبھی تیم وہاں پر پہنچے گی چنائے کے چندہ برم سٹیڈیوم وہاں پر بابر آزم اور ٹیم مینجمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا وسیم جنئر کا موقع دیا جائے یا پھر اس کے جو ہے وہ اسامہ میر کو پاکستان کے سکوارڈ میں پر قرار رکھا جائے پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 کی اگر بات کی جائے تو فخر زمان کے حال سے اطلاع تھی آئی تھی کہ وہ انجرڈ تھے اس کے بعد پھر وہ بہتر ہوئے گزشتہ دونوں نے ٹریننگ سیشن کیا دوبارہ سیشن کیا لیکن مکمل طور پتایا جا رہا ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں ہوئے فٹ تو ہو گیا ہے میچ فٹ نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم عبداللہ شفیق اور امام الہق کے ساتھ ہی کنٹینئو کرے اس کے بعد بابر آزم میں پھر نمبر چار کے اوپر محمد رنزوان ہے نمبر پانچ کے اوپر سعود شکیل ہے نمبر چھے کے اوپر جو ہے پاکستان کے پاس افتخار احمد ہے نمبر سات کے اوپر شہداب کا نمبر کنفرم ہے نمبر آٹھ نواز بھی کنفرم ہے اسامہ امیر کی جگہ یہ آپ کو دادو اسامہ امیر جو ہے نواز آ جائیں گے نمبر نو کے اوپر جو ہے وہ شاہن شافیدی پھر دس پھر جائے وہ آہ حریص روف نمبر گیارہ جو ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسامہ امیر جو ہے وہ آ جائیں پاکستان کے سکوارڈ میں یا پھر وسیم جونئر آئیں گے ان دو میں سے کون ہوگا اس کا فیصلہ کل میچ سے قبل جو ہے وہ کیا جائے گا پاکستان نے چودہ مقابلہ سعود شکیل کے حلاف کھیلنا ہے چھٹا مقابلہ پانچ مقابلے ہو چکے ہیں جس نے پاکستان کو تین میں شکست ہوئی ہے اور دو میں پاکستان نے فتوحات حاصل کی اور یہ دو انڈ ڈائی ہے اگر پاکستان ٹیم جیتی تو ورلڈ کپ پہ ان ہے پاکستان ٹیم ہاری تو ورلڈ کپ سے باہر ہے تو پاکستانیوں پاکستانی کلڑیوں شاہینوں نے کل جان لڑانی ہے اور اس میچ میں پاکستان نے ہر حال میں ہر حال میں فتح سے مٹنی ہے چاہے کوئی بھی سکوارڈ ہو کوئی بھی کلڑی ان ہو یا آؤٹ پاکستان ٹیم کو ہر حال میں یہ میچ بین کرنا ہے